کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ اللہ ذرَّ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ خود بھی نائنصافی نہیں کرتا نہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان نائنصافی کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بنیادی بات صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ کے جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا کسی کا مال لیا ہوگا کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہوگی اب قیامت کے دن وہ آئے گا پہاڑ کے جیسی نیکیاں کر کے آیا ہے لیکن بہت سالے لوگوں کے حقوق لے کر آیا ہے قیامت کا دن انصاف کا دن ہے انصاف کے دن میں سب لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور جب وہ اپنا حق مانگیں گے جب وہ چاہیں گے کہ انہیں اپنا حق ملے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پر کوئی آ رہا ہے کہ اس نے میرے فلاں پیسے لیے تھے اب لوٹاؤ پیسے تو ہے نہیں پیسے تو نہیں ہے کہاں سے لوٹائے گا اب وہ وقت کی کرنسی جو ہے جس کی سب کو ضرورت ہوگی وہ ہوگا سواب اور نیکیاں اب اس کا پیمنٹ نیکیوں میں سے کیا جائے گا فائنل ہی کرتے 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 حال اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر بھی لوگ آ رہے ہیں اب ان کی کی ہوئے گناہ لے کر اس کے اوپر لات دیے جائیں گے اور آخر میں شخص جہنم جانے والا ہے مطلب کہ ظلم کا ری کمپنسیشن ہونے والا ہے ظلم کا بدلہ ملنے والا ہے ایک انسان جس نے گلت کیا وہ گلت کی بھرپائی کرے گا تو اسلام نے یہی بات سکھائی ہے